موسیقی اعوذ باللہ احمد شیفہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات نولیج فیکٹری میں خوش آمدی ناظرین اکرام نیند خدا کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے آج کے اس دور میں نیند محض ایک ضرورت ہی نہیں بلکہ ایک لگزری بن چکی ہے ہماری جنریشن کے لیے ایک اچھی نیند کا حصول مشکل سے مشکل طرف ہوتا جا رہا ہے ہمیں دیر سے سونے کی عادت ہے اور کالج یونیورسٹی یا آفیس جانے کے لیے ہمیں صبح و صویرے اٹھنا پڑتا ہے جس کے باعث ہم دن بھار تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں نیند کی بے ترتیبی اور بے قائدگی کی وجہ سے اکثر لوگ انسومنیا جیسے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس مرض میں ہمیں پوری پوری رات نید نہیں آتی خواتینوں حضرات نید کو عارضی موت بھی کہا جاتا ہے ناظرین آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں سوتے وقت زوردار جھٹکے محسوس ہوتے ہوں گے یہ جھٹکے اتنی شدت کے ہوتے ہیں کہ انسان چاہے جتنی مرضی گہری نید میں ہو اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آخر یہ جھٹکے کیوں لگتے ہیں اس ٹوپی پر بات کرنے سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دے یوں آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا ناظرین اکرام نیند کے دوران ہمارا جسم جو جھٹکے محسوس کرتا ہے اس انسانی عادت سے متعلق کئی طرح کی کہانیاں مشہور تھی لیکن اب سائنس دانوں نے اس کی اصل وجہ بتا دی ہیں کہ اس بیماری کو ہیپنک جرگ کہتے ہیں رپورٹ کے مطابق جسم جب بیداری سے نیند میں جاتا ہے تو ہمارے جسم کے پٹھے سکون محسوس کرنے لگتے ہیں ایسے میں دماغ پٹھوں کے اس طرح پر سکون ہونے کا غلط مطلب لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید انسان بلندی سے نیچے گر رہا ہے لہٰذا وہ فوری طور پر پٹھوں کو رد عمل ظاہر کرنے کی تحریک دیتا ہے جس سے جسم کو یہ جھٹکے لگتے ہیں تحقیق کے مطابق پٹھوں کی یہ کھچاوٹ بغیر کسی وجہ کے بھی ہو سکتی ہے لیکن کسی قسم کی آواز روشنی یا دیگر کوئی بیرونی عمل جیسے ڈراؤنے خواب وغیرہ زیادہ تر ان جھٹکوں کا سبب بنتے ہیں سائنس دانوں نے اپنی تحقیق میں یہ ثابت کیا ہے کہ تقریباً ساٹھ سے ستر فیصد لوگوں کو سوتے میں جھٹکے لگتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگوں کو اپنی اس حالت سے متعلق معلوم نہیں ہوتا خاص طور پر ان لوگوں کو تو بالکل ہی یاد نہیں رہتا جو ان جھٹکوں کی وجہ سے بیدار نہیں ہوتے اور جو لوگ ان جھٹکوں کی وجہ سے بیدار ہو جاتے ہیں انہیں اپنی اس حالت کا علم ہوتا ہے سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ ذہنی دباؤ پریشانی تھکاوٹ چائے یا کافی کا زیادہ استعمال اور نیند کی کمی جیسے عوامل ان جھٹکوں کی تعداد اور شدت میں مزید اضافہ کرتے ہیں خواتین و حضرات جن لوگوں کو سوتے میں جھٹکے محسوس ہوتے ہیں انہیں خود کو پرسکون رکھنا چاہیے چائے اور کافی جیسی اشیاء کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے خواتین و حضرات اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کومنٹس میں ضرور دیا کریں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا دوستو رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ